جب یہ آیتِ قریمہ ناظر ہوئی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا غَارِكُهَا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا غَارِكُهَا فرمایا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گلر دولت پر صدا ہو جب یہ آیتِ قریمہ ناظر ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گلر اس کو سناب پر صدا ہو دولت دولت سے نہ ہو وہ کون سناب جس کا فرمایا جاتا ہے کہ پار سے زیادہ قریب تلوار سے زیادہ تیز اور پانچ سو سال کا اس کا راستہ ہے اور کون سناب کے نیچے دولت ہے آج جو ہے وہ جو رہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایم کو اس قل سے گزرنا ہے جب یہ آیتِ قریمہ تیرے میرے محمود بھیں۷ جن tsunami شکل میرے محمود ایں عبورت پر آنے ہوتی ہے یہ جھن women بھ figured اے امت اپنی امت سے مبرکہ کرنے والا اپنی امت کے گھم دہر میں آنے امت کے لیے کھڑھنے والا اپنی امت کے لیے تڑھکсем کرنے والا اپنی امت کے لیے مسجدیں چھینڑی با تلوارا جب ہی عید کریمہ قلبیت المبارک پر نازل ہوئے آب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آئے میری امت کون اس کون سرات پر سو گھرے گی جس کے دیچے جہنم کی آگ بڑھت رہی ہے اور وہ تروار کے زیادہ پریق ہوگی اور وہ آگ سے زیادہ پریق ہوگی تروار سے زیادہ پیر ہوگی کٹ کٹ کے جہنم میں جا رہے ہوگے اللہ میری امت تا کیا بڑھے گا اتنا روئے حضرت ابو حیارہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے آگ قائر تشریف لے گئے اور مسجد نبی سے قائر تھوڑا دور پہنچے وہاں پر ایک پہار تھا جسے جبل اعتار کہتے ہیں فرمایا جبل قلعہ وہ پہار تھا اس میں ایک بہار تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ کی پہارت بانہ میں سجدہ کیا اتنا روئے تھے ہیں اتنا ہوتے ہیں اللہ میری امت اللہ میری امت میری امت کا کیا بنے گا اللہ میری امت کو معاق فرماتے گا حضرت ابو حیارہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تین راتیں وہاں مدینہ میں مسجد نبی میں نظر نہیں آئے تو گویا مدینہ ایسے ہو گیا جیسے سورج گل کیا اندھیرہ چھاں گیا ہے کچھ نظر نہیں آنا پوچھا جاتا ہے کہ رامنا بلال کہاں ہے پتہ نہیں ہے خبر نہیں ہے کہاں ہے صحابہ اکرام علیہ بن زمان اجمعین کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی مشرق و مغرب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں کہ یہ ہمارے سے نراض تو نہیں ہو رہے چھوڑتے ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں گویا ایسے پھر رہے ہیں تو جسموں سے کسی نے چاہوں کو نکا دیا حضرت بھر رہا فرماتے ہیں لوگوں میں جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مہد کو سنتے سنتے خشبوں کو پاتے پاتے میں مزددی سے باہر نکلا میں نے پوچھا ذرا پتاؤں کا سہینا آمنا کلاب کو کہی دیکھا ہے ہمارے قل کے چین کو کہی دیکھا ہے ہماری آنکھوں کے سنور کو کہی دیکھا ہے تو ایک بتانے والے نے بتایا کہ ہم نے فلا دن کو اس جگہ سے اس گلی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے دیکھا ہے ان کی آنکھوں سے عشق جانی تھے آنکھ رو رہے تھے گریہ زاری کرتے جا رہے تھے اور زمانت کر آنکھ پہ جمعہ تھا رب حبری امتی کا تھا اللہ میری امت کا کیا بنے گا اللہ میری امت کا کیا بنے گا حد ابو حلالہ فراتے ہیں میں پوچھتا پوچھتا میں اس میدان کو طرف نکل گیا وہاں ایک چلا ہاں دبریے چلا رہا تھا میں اس کے قریب گیا میں نے کہا بتا دو سینا وقت دو ہاں کے چہرے والا نبی یہاں سے گزرا ہے والعالوالی صرفے ہیں اس کی سورج کی طرح چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہے بتا اس کو دیکھا ہے اس نے کہا بھائی اب کو حلالہ میں نے نہیں دیکھا اور نہ یہ تجھے بتا دوں آج تین دن گزر گئے میں اپنی گھنگریوں کو جب لے کر آتا ہوں یہ گھنگریوں نے یہاں پر آ جاتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ چلتی ہے بلکہ اس آہار کی جانب اپنے رکھ کو کرتے اپنے سر کو چھکا کر روکی رہتی ہے ان کے آنکھوں سے آسو جاری ہوتی ہوئے ابو حریرہ میں نے کیا اس آواز کو اپنے ان کانوں میں سنا ہے اس کی لیہ ساری میں جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ یہی آ رہی ہوتی ہے رب بھائی رب بھائی امتی وہ آواز آ رہی ہوتی ہے تین دن ہوگے یہ میری پتری ہیں یہ میری پھیلے انہوں نے بھی کچھ نہیں تھا ابو عرانہ فرماتے ہیں یہ تو جانور ہیں شتی کی اکبر نے تین دن سے کچھ خوایا پیا نہیں ہے عمر بن خطاب نے کھایا پیا نہیں ہے عثمان عزیرہین نے کھایا پیا نہیں ہے علی طمال اللہ و جہو کریم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے جو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جدام نہیں ہوا ہمارے پھوکوں کی پھوک بھی آقا کریم کا چہرہ دے کر ختم ہو جاتی ہے ہمارے پیاسوں کی پیاس بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دے کر پھوٹ جاتی ہے بتاظرہ کنر ہیں آپ حضرت موریرہ کو بتاتے ہیں حضرت عبو حیرہ فرماتے ہیں یہ وہی ہمارے نبی ہیں جو اپنی امت کے باہم میں اس غار میں رو رہے ہیں حضرت عبو حیرہ نیچے ادرتے ہیں اس غار میں ادرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے آٹھ کی وجہ سے کورا مدینہ جو ہے تاریخی پر ڈبا ہوا ہے آٹھ کا منتظر ہے دعا کہ روح ہمارے جسموں سے نکل چکی ہے یا رسول اللہ آئیے امپرغام فرمائیے امام الانکیہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا رب پہ ہاپنی کنمتی چاری ہے فرمایا حضرت عبو حیرہ پاکس جاتے ہیں حضرت صدی کے اکبر کو بھراتے ہیں عمد بن خطاب کو بھراتے ہیں عثمان زندرین کو بھراتے ہیں حلیق امنا و جل کریم کو بھراتے ہیں چاروں خریفہ پھولوں کی طرح باویچے کی طرح وہ بترتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے مدینہ میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے مدینہ دھیرے میں ٹھو رہا ہے آپ کے لیے رشک اور محبت کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں امام الانکیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انبر مبارک نہیں اٹھایا فرمایا رب کے حامل امتی اللہ میری امت حضرت سلمان فارسی آپ نیچے اٹھرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے اللہ کے پیارے محبوب نے سر انبر نہیں اٹھایا کہا رب کے حق لی امتی اللہ میری امت کو معاف فرما حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ صحابہ امام الانکیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کھنٹک کو براؤ امام الانکیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے کمرے کو براؤ وہ کون سا ہے فرمایا عقیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانی شہدادی حضرت فاطمہ قرآن پر صلی اللہ علیہ وسلم آpping کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روانی جب امام الانکیہ صلی اللہ علیہ وسلم گر Lam آپ کی پیارے شہدادی حضرت فاطمہ قرآن پر حضرت فاتمہ نحا اپنے بیٹے charan کو ساتھ رہتی ہیں حضرت حسین کو ساتھ رہتی ہیں اور ریوکر اس گھار میرے کرتی ہیں آقا ترین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہدادی جس کے لئے امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جس تک جڑا مبارک پہشانی مبارک چونتے ہیں اور اللہ کی پاتھ باردہ محفت کرتے ہیں اللہ میرے فاتحہ کا پیار ہے وہ فاتحہ دوندار اسلام امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے دیوانوں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرین اور مبارک میں ہی اٹھایا اور گوری دار بار دنگا ہے رب حبلی امتی اللہ میری امت اللہ میری امت پہنسران سے کیسے گھرے گی اللہ میری امت پہنسران سے کیسے گھرے گی حضرت فاتحہ دوندار سلام اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی آقا کریم نے اپنی امت کے لئے سر کو ماں اٹھایا حضرت حسین ننی ننی زواب سے ارز کرتے ہیں نانا جان اپنے سرین اور مبارک کو اٹھائے آقا کریم نے سرین اور مبارک کو نہیں اٹھایا رب حبلی امت کی صدا جاری ہے حضرت حسین ارز کرتے ہیں نانا جان اٹھائے رب حبلی امت کی صدا جاری ہے ادھر سے حضرت فاتحہ دوندار سلام اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے ارز کرتی ہے بابا جان آپ کو امت کے غم میں اتنا کرکا دیا ہے اتنا چھکا دیا ہے آپ رو رو کر اللہ کی بارکہ میں اتجا کر دے اتنی تیر ہو چکی ہے اب فاتحہ اللہ کی مبارک بارکہ میں سیدا کرنے جا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابا جان اس لکھ تک آپ کی شہدادی اپنا سار سہیدے سے نہیں اٹھائے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اور اللہ آپ کے امتیوں کو بخش نہ دے امام علیہ وسلم کے دیوانہ کے غالت فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ جب سہینے دکھنے کے لیے جانے لگی تو اللہ کے پیارے محبور پیغمبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ایک اور مبارک کو اٹھا دیا کیونکہ اگر میرے بیٹی نے سیدا کر دیا تو اللہ نے قیامت کو لے آنا ہے قیامت آ جائے گی اگر وہ شہزادی اگر اس کا ادبال مبارک دن کو تاہر آ جائے تو اللہ دن کو جو ہے وہ چھکا دیتا ہے سورت کو چھکا دیتا ہے وہ شہزادی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے پھانے بیٹا ہے وہ شہزادی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتی اور دوں کو سردار جس کو بنایا ہے اگر اس نے سیدا کر دیا اللہ نے قیامت لیانی ہے مقوم سر ادبال مبارک کو اٹھاتے ہیں آقا قریب فرماتے ہیں اے میری بیکی اے میری شہزادی اے میری نور نظر اے میری جان اے جنت کی قریب سن لے اگر تو ابھی اور روپ جاتی تو میں اس دن تک اپنے سر کو سیدے سے نہ اٹھاتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ہیں کہ تن کی گنگاہ نہ گنبال ہوتا پیارے دوستو جنگ کو بچوانے وہ محبوب ہر جگہ پر اپنی امت کو یاد کرتا اے میری امت میری امت اب اس امت کو بھی چاہیے وہ بھی نمک حلالی کر کے دکھائیں کہ اپنے محبوب کی سنت کو اس کی آنا کو اپنے چیروں پر بھی سجائیں اپنے دلوں پر بھی سجائیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں آپ کو جھنک جائیں سیدہ ریل ہو جائیں اور دناہوں سے قیبہ کر لیں کہ اللہ ہمیں تُنہیں وہ محبوب بتا فرمایا ہے وہ محبوب بتا فرمایا ہے جس کے لئے کنہات کو بنایا ہے پر وہ محبوب ہمیں یاد کرتا رہا ہے اللہ میری امت کو معاف فرما جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے پیٹھ دے اٹھ دے مدد کے واسطے پیٹھ دے اٹھ دے مدد کے واسطے یاد رسول اللہ ہی تصرف کیجئے